اسلام علیکم کیسے آپ سب چلے کے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے جو سبٹنس میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز زیلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کریں اور وہاں سے آپ لوگوں نے آل کی اپشن کو سیلکٹ کرنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس آنے والی میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو چلے آئے ہیں جو ہے اب ہم لوگ اپنی انسٹریکشن کو ریڈوڈ کر لیتے ہیں سو گائز آپ لوگ کی اسائیمنٹ میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو انسٹریکشن بتائی جاتی ہیں کہ کیسے آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ کرنی ہے کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے کس فارمانڈ میں آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ جو ہے وہ سبمنٹ کروانی ہے سو ان چیزوں کو آپ لوگ جو ہے وہ لازمہ دیکھا کریں یہاں پر بسکلی جو ہے وہ نے یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ نے جو اپنا فائل جو آپ لوگ پریپیر کریں گے وہ آپ لوگ ہیں ms word کی ڈاکومنٹ میں پریپیر کرنا ہے اور وہی فائل آپ لوگ اپنے lms میں جا کے اپلوڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آپ کی assignment کے number نہیں دی جائیں گے اگر آپ لوگوں نے اپنی assignment due date کے بعد submit کروائی یا پھر آپ لوگوں نے require format جو کہ .doc یا پھر .docx جو کہ دونوں ms word کے format ہیں اگر ان دونوں format کے علاوہ کسی اور format میں آپ لوگوں نے assignment submit کروائی تو تب بھی آپ لوگوں کو اس کے marks نہیں ملنے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی file crypt ہوئی like جب بھی وہ آپ لوگوں کی file check کرنے کے لیے download کرتے ہیں تو کچھ students کی file وہاں پہ open نہیں ہوتی اس کی reason یہ ہے کہ جو file آپ لوگوں نے upload کی ہے وہ آپ لوگوں نے proper طریقے کے ساتھ نہ تو save کی ہے اور نہ ہے وہ files وہ properly upload ہوئی ہے تو جب بھی آپ لوگ اپنی file submit کریں تو وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس download کا option آ جاتا ہے تو وہاں سے آپ لوگ کیا کیا کریں کہ file کو download کیا کریں اور اسے ایک دفعہ open کر کے دیکھا کریں کہ file آپ لوگوں کے پاس open ہو رہی ہے یا نہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نے کسی file student کی copy کی یا پھر کسی website سے آپ لوگ نے file download کر کے submit کی تو اس کے بھی آپ لوگوں کو marks نہیں ملیں گے تو یہ کچھ instruction تھی i hope کہ آپ لوگ ان کو follow کریں گے اب ہم لوگ guys اپنے question number one کی طرف جلتے ہیں اس assignment میں totally جو تین question ہیں so ہم لوگ اسے one by one کر کے solve کرتے ہیں so question number one میں انہوں نے کہا ہے کہ calculate the effective address for following set of values تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ values دی گئی ہے ہمیں پانچ sorry چار values یہ پانچ سے number کا ہمارا question ہے اس میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ان values کو use کر کے ہم لوگ نے effective address جو ہے وہ calculate کرنا ہے so guys اب ہم لوگ اس کے solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں انہوں نے given data دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک تو core segment ہے دوسرا bx ہمارے پاس اس کے value دی گئی ہے اس کے علاوہ di ہے اس کے علاوہ offset یہ چار values جو ہمیں دی گئی ہیں ان values کو use کرتے ہوئے ہم لوگ کیا find کرنا ہے ہم لوگ effective address جو ہے وہ calculate کریں گے so guys اب ہم لوگ اس کے solution کی طرف چلتے ہیں memory access will be written as تو memory جو ہے اس میں access جو کرے گی اس کا ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں cs segment sorry کیا cs سے کہہ بنتا ہے code segment so یہاں پہ ہمارے پاس cs اور colon bx plus di plus offset so یہاں سے جو ہے وہ effective address کے لیے ہم لوگ تین چیزیں یہاں پہ لکھیں گے جو کہ ہم لوگ effective address count کرنے کے لیے ہم لوگ اس سے add کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا bx پھر آئے گا plus di پھر plus offset ان پرینوں کی values اگر ہم لوگ count کر لیں جمع کر لیں تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہمارا effective address ہوگا so basically یہی اس کا فارمولہ ہے so یہاں پہ ہمارے پاس bx کی جو value ہے ایک سا decimal میں وہ ہمارے پاس ہے 3060 اس کے بعد di کی 4001 اس کے بعد ہمارے پاس offset کی ہے 0470 so basically یہ 3 values ہیں ان values کو ہم لوگ نے جو ہے وہ add کرنا ہے ان values کو add کرنے کے بعد hexadecimal میں جو ہمارا answer آئے گا وہ ہمارا ہوگا 74D1H guys اس کو میں نے جو plus کیسے کیا یہ میں نے جو ہے وہ google میں جا کے لکھا تھا hexadecimal online calculator addition so اس کے addition میں نے جو ہے وہ کسی website سے جا کے نکالی تھی وہاں سے جا کے میں نے اسے calculate کیا تھا آپ لوگ بھی اس سے ایک تفہہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں so guys یہاں پہ ہم لوگ نے اپنا effective address جو ہے وہ calculate کر لیا ہے جو کہ ہمارا answer آیا ہے 74D1H تو یہ ہمارا basically جو ہے وہ question number 1 کا answer ہے اس کے بعد guys اپنے question number 2 کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ نے physical address find کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے ہمیں segmented address دیا ہے double F01H اور offset address دیا ہے double F02H so basically یہ دو چیزیں ہمیں available ہیں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو use کر کے ان دونوں values کو use کر کے ہم لوگ نے اپنا physical address جو ہے وہ find کرنا ہے so یہاں پہ ہمارے پاس segmented address ہے double 1 F0H double F01H اس کے بعد offset address ہے double F02H so guys ہم لوگ نے find کے کرنا ہے physical address so یہاں پہ میں آپ لوگ کو اس کا solution دکھا دیتا ہوں physical address find کرنے کا ایک فارمولہ ہے وہ فارمولہ کیا ہے کہ segmented address multiply by 10 plus offset address ایک دفع پھر repeat کر رہا ہوں کہ segmented address کو ہم لوگ 10 کے ساتھ multiply کریں گے اور اس میں ہم لوگ اپنا offset address کو add کر دیں گے تو جو value ہمارے پاس آئے گی وہ basically ہمارا physical address ہوگا so یہاں پہ ہم لوگ segment address کی جگہ میں نے یہاں پہ اس کی value put کر دی double F01H اس کو میں نے 10 کے ساتھ multiply کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ plus ka sign add کر کے ہمارے پاس offset address تھا double F02H وہ میں نے یہاں پہ add کر دیا جب میں نے اسے 10 کے ساتھ multiply کیا تو ہمارے پاس جو answer رہا تھا وہ یہ تھا double F01H so اس کے بعد plus double F02H ویسے آ جائے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ان دونوں کو add کر دیں گے تو ہمارا جو answer رہے گا وہ ہے 10 EF12H so guys یہ جو ہمارا answer ہے یہی ہمارا physical address ہے اور یہی ہمارا question number 2 کا answer ہے I hope کہ آپ لوگ کو clear ہو گیا ہوگا کہ basically آپ لوگ نے اپنا question number 2 ہے وہ کیسے find کرنا ہے so اب ہم لوگ اپنے question number 3 کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنا offset جو ہے وہ calculate کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے ہمیں physical address دیا ہے اور segment register جو ہے وہ بھی دیا ہو ہے so ان دونوں کو use کر کے ہم لوگ نے جو ہے وہ 003CH اور segment register ہمارے پاس 003 AH so ہم لوگ نے offset find کرنا ہے اس کا formula ہمارے پاس physical address minus segment address so ہم لوگ کیا کریں گے کہ physical address ہمارے پاس 003CH minus ہم لوگ اس values کو لکھتے 003 AH جب ہم لوگ اس سے subtract کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا وہ ہے 002 H یہ ہمارے پاس ہمارا offset آ چکا یہ ہمارے question number 3 answer so guys یہ ہمارا question number 3 complete ہو گیا i hope کہ آپ لوگ clear ہو گیا کہ کیسے آپ لوگ نے اس assignment solve کرنا ہے so guys یہ assignment بہت ہی زیادہ آسان تھی i hope کہ آپ لوگ سمجھ آگئی ہوگی کہ basically کیسے کیسے فارمولی جو ہے وہ آپ لوگ نے use کر اس assignment کو solve کرنا ہے so اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو please ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو بھی subscribe کر لیں so thanks so Allah حافظ take care